ناظرین دجال کا مطلب مکرو فریب ہے نباک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے دجال کے فتنے سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے بڑا دجال تو ہے ہی لیکن یہ جو ہر روز ہمیں گمراہ آیار لوگوں فریبیوں دھوکے بازوں اور دین فروشوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کی شکلوں کو دیکھ کر جرب زبانی سن کر ان کی ظاہری ٹاٹ پاٹ دیکھ کر انسان بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور بہت سے لوگ فیصل بھی جاتے ہیں اور گمراہی کے گھڑے میں جاگ گرتے ہیں ان سے ایمان اور جان کو بچانے کے لیے سورہ کحف کی حفاظتی تدبیر سے بہتر کوئی صورت نہیں اس لیے ہر مسلمان کو جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرنے جائے لیکن اللہ کریم ہمارے ایمان ہمارے مال ہماری عزت اور عبرو کو ان دجالوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے آمین ہر نماز میں اطاہیات کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی دعا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اسے بھی مسلسل پڑھنا چاہئے نبی آہر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا اس کا قادر ٹھگنا ہوگا دونوں پاؤں ٹیڑے ہوں گے اور جسم پر بال ہوں گے رنگ سرحیا گندمی ہوگا سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے ناک چونچ کی طرح ہوگی بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دھائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناحتا ہوگا اس کے ماتھے پر کیاف علی فیر رے لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان باسنی پڑھ سکے گا اس کی آنکھ سوتی ہوگی مگر دل جاگتا ہوگا شروع میں وہ ایمان اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت مدعی میسر ہو جائیں گے تو وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی چالیس گز کا ہوگا اور دجال پکا جھوٹا اور آلہ درجے کا شروع دے باس ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے موسیقی